یہ میرا موسٹ فیوریٹ کورین وائٹننگ فیس پیک ہے اس کے استعمال سے آپ کی سکن نہ صرف وائٹن اینڈ برائٹن ہوگی بلکہ ٹائٹن ہوگی گلوئنگ ہوگی آپ کی سکن بہت اچھا گلو آئے گا آپ کے فیس پر تمام ڈائٹ امپلٹیز نکلیں گی آپ کے سکن کو کافی زیادہ وائٹ کر دے گا یہ وائٹننگ فیس پیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ کورین سیکرٹ فیس پیک شیئر کرنے والی ہوں اس کے استعمال سے آپ کی سکن کافی زیادہ وائٹ ہو جائے گی برائٹ ہوگی گلوئنگ ہوگی ٹائٹن ہوگی اور کافی حد تک گوری ہو جائے گی تو اس ریمیڈی کو بنانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو ریمیڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون بیسن بیسن ہماری سکن سے تمام ریٹ امپریٹیز کو نکالے گا اور جو آٹا ہے وہ ہماری سکن کو کافی زیادہ برائٹن لائٹ کرے گا ٹائٹن کرے گا چاول کا آٹا اس کے بعد ہم تین ٹیبل سپون اس میں آٹ کریں گے رائس وارٹر چاولوں کا پانی اس کے اندر ہم آٹ کریں گے چاولوں کا پانی آپ کی سکن کو کافی زیادہ ٹائٹن بنانے میں ہیلپ آٹ کرے گا اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے ہاف لیمن اس کے اندر سکویز کر لیں گے آپ کی سکن کو بلیچ کرنے میں ہیلپ آٹ کرے گا سکن کو لائٹن اور برائٹن بنائے گا گورا بنائے گا اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے ایلوویرا جیل ہماری سکن کو سموت اور سود بنانے میں ہیلپ آٹ کرے گی ریڈینٹ بنائے گی ہماری سکن کو ایون کرے گی مارکٹ والی بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور گھر والی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں گھر والی استعمال کر رہے ہیں تو زیادہ بیٹر ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ تقریباً دو سے تین ڈیبل سپن دودھ ہماری سکن کو کافی زیادہ برائٹن لائٹ بناتا ہے وائٹ بناتا ہے اچھا اس فیس پیک کے آپ استعمال سن لیں اس کے آپ فائدہ سن لیں سب سے پہلے آپ کو فائدہ یہ دے گا آپ کی سکن کو وائٹن کرے گا دوسرا آپ کی سکن کو ٹائٹن کرے گا تیسرا آپ کی سکن سے اگر داگ دبیاوں کو دور کرے گا فورت پر آپ کی سکن پر ایکنی اور پمپل کے مارکس ان کو بھی رموک کرے گا فائف آپ کے اگر سکن پر ٹین وغیرہ ہو گیا سیاہ پر آتے تو اس کو بھی رموک کرے گا اور آپ کی سکن کو ایکسپولییٹ نیچرل سکربر کے طور پر یہ کام کرے گا اس کو میں نے زیادہ بنا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ میں اس کو دو دن استعمال کروں گی اور باڈی پر میں اس کو استعمال کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا اپنے چاولوں کو پانی جا پھر روز وارٹر ایٹ کرتے رہنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اپنے مکس کر لینا ہے اگر آپ کی سینسٹیو سکن ہے تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کے سائیڈ فیکٹ آپ کو نہیں ملیں گے اس وائٹننگ فیس پیک کا استعمال گلز بوائز دونوں کر سکتی ہیں تین ایج گل بھی استعمال کر سکتی ہیں تین ایج بوائز بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکن کو کافی زیادہ برائٹ لائٹ ڈ ٹائٹن بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کی سکن پر جو بھی داگ دھبیں ہیں ایکنی اور پیمپل کے مارکس ہیں تو یہ ان کو بھی رموو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا تو اس کو لگانا کیسے ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ ایک پیک کی شکل میں آ جائے گا تو اس کو آپ اپنے پورے فیس پر اچھی طرح سے اس کو لگا لینا ہے سارا آپ نے اس کو اگر آپ کے black ڈڈ لوگ تو یہ ان کو بھی remove کرنے میں help out کرے گا جو آپ کی سیاہ رنگت ہوتی ہے اس کو بھی help out کرے گا remove کرنے میں تو پورے فیس پر لگایں بڈی پر لگایں گھٹوں پر لگایں dark knuckles پر لگایں black جو آپ کی neck کی اس پر لگائیں اچھی طرح سے لگانے کے بعد آپ نے ویٹ کنا سوک چاہ سوکنے کے بعد آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو رب کرتے ہوئے اتار دینا ہے اب دیکھیں کہ آپ کی سکن کافی زیادہ برائٹ ہوگی لائٹ ہوگی ٹائٹن ہوگی تو آپ نے اس کو ہفتے میں تقریباً چار سے پانچ بار اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ریگولر بیسس پر اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا جا سکتا ہے زیادہ ایکسٹرا فیرنس کے لیے ایکسٹرا وائٹننگ کے لیے اس کو آپ روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن رب کرتے ہوئے نہیں اتارنا بھلکا سا آپ نے اس کو بس ایسے ہلکی ہاتھوں سے راب کرنا ہے اور اتار دینا زیادہ آپ نے اس کا مساج نہیں کرنا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ انفارمیٹیو ویڈیو آگے بھی آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی اگر آپ کا کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں میں اس کا انصر جلدی کرنے میں بہت زیادہ کوشش کروں گے اور میرے چینل کو آپ نے جلدی سبسکرائب کر دیں